اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام و سامین محترم گزارش کر رہا تھا کہ کربلا سے ہمیں جو راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کا ملتا ہے اس سے بہتر راستہ کربلا کے بعد کوئی نہیں ہے اور اس کربلا کو زندہ کرنا اور زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے اگرچہ یہ خود اللہ کا موجزہ ہے سبحانہ وتعالیٰ کا لیکن اگر ہم اس کے اندر شریک ہوں گے تو اللہ کے موجزے کا ایک ذریعہ بنیں گے اس لیے جیسا کہ سلوات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں شریک فرمایا ہے خود بھی سلوات کر رہے ہیں فرما رہے ہیں اس غم کے اندر خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی شریک ہوئے ہیں جیسا کہ روایات میں ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر جب بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو پتھر کے نیچے سے خون نظر آتا تھا یہاں تک کہ یہاں بیت المقدس کے اندر بھی اس زمین کے اندر بھی روایات میں زہری کی روایت ہے کہ اس کو جب ملا کوئی شخص وہاں سے آیا ہوا تو اس نے بتایا کہ وہاں پر یہ حالت تھی تو اس طریقے سے یہ کیا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اظہار غم ہے جو کپڑا پھیل آیا جاتا تھا اس پر خون کے رنگ آ جاتے تھے اس غم کے اندر انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس غم کے اندر خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اس غم کے اندر تمام آئمہ معصومین علیہ السلام شریک ہیں تو جو اس غم کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ یعنی کوئی ہمارے اس کے ساتھ کی وجہ سے نہیں ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ مقابلہ کر رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا وہ مقابلہ کر رہا ہے آئمہ علیہ السلام کا ہم ایک ذریعہ بن سکتے ہیں اس ازاداری کے قیام کے لیے اور اس موجزے کے اندر شریک ہونے کے لیے اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ وہاں پر کربلا میں پہنچنے والے ایسے لوگ بھی نہیں تھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خود بخود سن کر آئے تھے یہ عجیب بات ہے بعض افراد ایسے ملتے ہیں کہ جو خود بخود سن کر آئے ایک نام ہے عبداللہ ابن عمیر کلبی شہید ہے بڑے بہادر ہیں عمر النومنین علیہ السلام کی ولایت حقہ کے قائل ہیں اور اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہو چکے ہیں کوفے کے باہر رہتے ہیں اور ایک اکیلے کہیں پر کسی دیہات کے اندر یا کسی فارم کے اندر کو گھر تھا لوگوں کو اور فوجوں کا گزرتا ہوا دیکھا پوچھا کہاں جا رہی ہیں فوجیں کہ کربلا میں حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ سننا تھا واپس آیا گھر میں گھر میں آیا بی بی سے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فوجیں بہت جمع ہو رہی ہیں اور ہمارے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام کو شہید اور قتل کرنے کے لیے چاہتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا محبت ہے حقیقت میں ولایت ہے کسی نے دعوت نہیں دی کوئی ساتھی نہیں ہے کہ جائے اکیلے وہ بی میاں اور بی بی ہیں اور بی 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 خاموش ہو جاتی غم کر لیتے دکھ کر لیتے کتنا افسوس ہے کہ حسین کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں نواز رسول کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں نہیں آہستہ آہستہ اپنی تلوار کو تیز کرنے لگ گیا بی بی نے کہا کیا ارادہ ہے کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں میں نہیں بیٹھ سکنا کہ حسین ابن علی کو بطول کے لخت جگر کو علی کے نور نظر کو شہید کرنے کے لیے یہ تمام فوجیں اکٹھی ہو رہی ہوں میں دیکھ رہا ہوں اور میں اس کونے کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہوں خاموشی کے ساتھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا یہ ہے کریکٹر یہ ہے کردار جو حسینیت پر قربان ہونے والا ہے جو حسین کے راستے پر ہے اور جب بیوی نے یہ سنا اس نے اپنے کپڑے سمالنے شروع کر دیئے تم میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تمہارے ساتھ مروں گی حسین کے ساتھ ہو سکتا ہے مخدرات بھی ان کی خدمت کروں گی دونوں میاں بیوی چلے اور آٹھویں محرم کو کربلا کے میدان کے اندر پہنچے امام حسین علیہ السلام سے صحیح مانوے شناسائی بھی نہیں تھی لیکن حسین پر قربان ہونے والا تھا اور جب یزیدیوں نے پہلا حملہ کیا اور ان کے پسر ساد کے غلام نے تیر چلا کر آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی کوشش کی اور پہلے تو اس ہی نے بڑھ کر کہا مولا مجھے اجازت دیجئے میں اس کی زبان کو بند کروں امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا ہے تو لمبا تڑھنگا نوجوان کڑا ارشاد فرمایا تم عمیر ہو ابن عمیر ہو کہ ہاں میں ابن عمیر ہوں مولا میں آپ پر جان لچھاور کرنا چاہتا ہوں آپ کے دین پر جان لچھاور کرنا چاہتا ہوں اور جب وہاں گیا تو یسار نام بتایا جاتا ہے عصر سعید کے غلام کا اس نے پوچھا کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا تو اس نے کہا کہ میں عبداللہ ابن عمیر ہوں کہا نہیں تم غیر معروف شخص ہو میرے سامنے برہر آئے یا مسلم ابن عوثجہ آئے یا ایسے لوگ آئے نافے آئیں تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمیر نے حملہ کیا اور کہا کہ ملون تجھے مقابلہ چاہیے یا تجھے منتخب کرنا ہے کہ کون میرے مقابلے میں آئے میں آ رہا ہوں اور خود اپنے آپ کو تمہارے لئے پیش کر رہا ہوں آگے بڑھو اور ایک مرتبہ یسار کو تہتیخ کیا واصل جہنم کیا پھر اس کے بعد فوج نے جب حملہ کیا اس فوج کے دوسرے حملے جو اکٹھا حملہ کیا اس حملے کے اندر عبداللہ ابن عمیر شہید ہو گیا لیکن جب عبداللہ ابن عمیر شہید ہو کر زخم کھا کر گھوڑے کے نیچے گرے تو اس کی زوجہ دوڑی امام حسین علیہ السلام نے روکا لوگوں سے کہ اس کا پکڑو عورتوں پر جہاد نہیں ہے یہ جہاد عورتوں پر ساکت ہے آپ آگے نہ جائیں لیکن وہ عورت پھر اس کے بعد واپس آنے کے بعد پھر اس ہنگامے کے اندر باہر نکلی اور باہر نکلنے کے بعد جب لاش پر پہنچی تو اس وقت اس لاش کے سامنے اس لاش کے سر کو اپنے شوہر کے سر کو اپنے زانو پر رکھے ہو گئے رو کر کہہ رہی تھی اور اپنے موں کو اس کے خون سے خون آلود کر رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ عبداللہ تو تو اپنے مولا پر قرمان ہو کر رسول اکرم اور ان کے والد گرامی امیر النومنین کے پاس پہنچ گیا ہے میں بھی اپنی شہزادی بطول کے پاس پہنچنا چاہتی ہوں کاش کہ مجھے اجازت ہوتی یہ کہنا تھا یہ اوپر سے شمر ملون نے اپنے غلام سے کہا کہ اس عورت کام تمام کر دو اس کو قتل کر دو اس کو قتل کر دیا گیا اور یہ پہلی عورت ہے کہ جو کرولا کے اندر سید شہدہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتی ہے یہ جذبات ہے کہ عورت کے دل کی اندر بھی سید شہدہ کے راستے کو اوپر اپنی جان قربان کر دینا اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی تھی اور یقینا اس سے بڑھ کر وہب کی ماں ہیں کہ جو لاتھی لے کر کھڑی ہیں وہب کی جنگ دیکھتے ہیں دیکھنے کے لیے کاش کے دنیا دیکھتی کہ یہ عورتیں کون ہیں یہ عورتیں اللہ کے دین پر قرمان ہونے والی اور جہاد کرنے والی اگرچہ جہاد ساکت اور امام حسین نے روکا ہے اور روک رہے تھے یقینا لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس ہنگامے کے اندر گھس جاتی تھی اور اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتی تھی ایسی عورتیں کہ جو اپنے بچوں کو چھوڑے چھوڑے بچوں کو تیار کر رہی تھی وہ عورتوں کا کردار بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ کرولہ کے اندر اس ولایت حقہ پر صرف مردوں اور بچوں نے اور نوجوانوں نے ہی جانے قربان نہیں کی بلکہ عورتوں نے بھی اپنی جانے نچاور کی اور بعض مخدرات جب بی بیوں اور شہزادیوں کی طرف جاتے ہیں تو عزیزانِ گرامی شہزادیوں کو آپ اگر دیکھیں ہر ایک اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے دیکھ رہی ہیں کہ کل قربانی کا دن ہے اور اس قربانی کے لیے سب ہر ایک اپنی اپنی قربانی کو تیار کرنے کے لیے قاسم کی ماں جنابِ امبِ فروا لیلہ کی ماں جنابِ لیلہ اور قوی جنابِ زینب سلام اللہ علیہ شہزاد علی اکبر کو اور جنابِ زینب سلام اللہ علیہ ساتھی اپنے شہزادوں آن و محمد کو اپنے بھائی امامِ حسین علیہ السلام پر اور اس دین کے لیے جس دین کی آبیاری کے لیے کرولا میں حسین آئے تھے اپنے نونحالوں کو شہید کرانے کے لیے تیار کر رہی تھی کسی نے سوچا اور دنیا والے ذاکرین پڑھتے ہیں اور یقیناً حقیقت بھی یہی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نسل ختم ہو گئی اپنی نسل کو پوری نسل کو قربان کر دیا حسین علیہ السلام تو وہ سلام کی اوپر اور جناب عبداللہ ابن جعفر تیار نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیج دیا کسی ایک بیٹے کو بھی اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ جب کربلا کی خبر مدینہ میں پہنچی عبداللہ چونکہ ایک بہت ہی معزز شخصیت تھے معزز شخصیت تھے ایک باکردار اور باعظمت شخصیت تھے لوگ ان کے پاس تازیت کے لیے آئے عبداللہ نے کہا میرے پاس تازیت کے لیے نہ آؤ اس لیے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں نہیں تھا اور شکر اے اللہ کا کہ میری نمائندگی کرتے ہوئے میرے دونوں شہزادے قبول اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول فرما لیے شہادت کے لیے اور میرے راستے پر سید و شہدہ پر قرمان ہو گئے یہ باپ کا جذبہ ہے لیکن ماں جب اکیلی بیٹھی ہو اپنی اولاد کے سامنے تو کسی ماں سے پوچھے آدمی کہ اپنی اولاد کے ساتھ اس کی محبت کیا ہوتی ہے اور اس محبت کو جب قربان کرنے کی تیاری کر رہی ہو تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی اسی محبت کو قربان کرنے کے لیے جناب زینب صلی اللہ علیہ وہ اکلوتا کردار کربلا کا مخدرات کے اندر کہ جس سے بہتر کردار کائنات میں نہیں ملتا جو سید و شہدہ کے ساتھ اس طریقے سے رہی کہ شریکت الحسین نام پایا کہ کربلا کے بعد جس کے ذمہ وہ یتیم اور وہ بیوائیں تھیں کہ جن کے سروں پر چادریں اتار لی گئی تھی اور جن بچوں کو بھوک اور پیاسا کوف اور شام تک رکھا گیا تھا ایسا نہیں ہے کہ راستے میں یا شام کرولا کے بعد بچوں کو کسی نے کھانا پانی دے دیا ہو کوئی چند واقعات جو ملتے ہیں اس کے بعد اس کے علاوہ ان ظالموں سے کسی وقت بھی سفر کے دوران بچوں کے سامنے آ کر مشکیزوں کے میز مو زمین پر کھول دیتے تو یہ انسانیت کے برعاقس وہ چیز ہے فطرت کے برعاقس وہ جا رہے ہیں یہ انسانیت معاقوسہ ہے اور وہ انسانیت الہیہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اس مظلمیت کو برداشت کر رہے ہیں کہ بچے پیاسے ہیں پانی دشمن سامنے اڑیل رہا ہے لیکن ان بچوں کو نہیں دے رہا اور بچے ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں وہی شریکت الحسین شب آشور کو اپنے دونوں نون حالوں کو اپنے بھائی پر قربان ہونے کے لیے تیار کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہیں علی اکبر کی لاش سے پہلے تمہاری لاشیں آنی چاہیے یقین ہے موت کا ایک ماں بھلا اپنے دونوں نونحالوں کی لاشیں دیکھ رہی ہے یہ ہے گردار جس دین کی بقا کے لیے جس کلمہ الہیہ کے بلندی کے لیے اور اس کو سر فراز کرنے کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام دکھ لے ہیں اور یہ سید الشہداء مظلوم کربلا اس کربلا کی سرزمین میں آئے ہیں اس راستے میں عون و محمد کو قربان کرنے کے لیے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جب تمہاری لاشیں آئیں تو بیٹا تم سے پہلے قاسم کی لاش نہیں آنے چاہیے اکبر کی لاش نہیں آنے چاہیے شہزادی زینب نے جس طریقے سے وسیعتیں کر رہی تھی کرتی رہی وہ دونوں شہزادے روز آشور چھوٹی چھوٹی عمریں شہید ہو گئے صرف ماں کی مامتہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں شہادت کا ذکر مقصود نہیں ہے ہے میں نے چیز دی ہے اپنے دل کی خوشی سے دی ہے اور جو خوشی سے دی ہو چیز اس پر غم نہیں کیا جاتا تو انہوں نے حالوں کی لاشے پڑی ہیں ماں کی مامتہ کو اس کا خیال نہیں ہے صرف اور صرف علی اکبر کا جب تک زندہ رہے اور امام حسین علیہ السلام کا خیال رہا بھائی کے ساتھ سیدو شہدہ کے ساتھ ہمیشہ گفتگو کر رہی اور صلاح مشورے کر رہی ہیں کہ بھائیہ اب یہ حملہ ہو گیا ہے اب کیا ہوگا اب یہ ہو گیا ہے اب کیا ہوگا یہاں تک کہ بھائی کے سر کو زبا ہوتے ہوگے دیکھا اور لاشوں کے سامنے تلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر زبا ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے زینب کامتی رہی اور مدینہ کی طرف رخ پھیر کر کہا کہ نانا حسین مارا گیا ہے حسین شہید کر دیا گیا ہے وہاں سے چلیں لاش کو خدا حافظ کہا کوفہ اور شام کے بازاروں میں گئیں سب سروں کی طرف متوجہ تھے اور شام کے اندر قید رہیں قید کے بعد وہاں قید سے چھٹیں اور جب قید سے چھٹ کر واپس آئیں تو پھر بھی کرولہ کے میدان کے اندر حسین اپنے بھائی کی قبر پر آ کر بین کیے لیکن دو دوسری قبریں جو کہیں دور بنائی گئی تھی شاید اپنے نونحالوں آنو محمد کی قبروں کی طرف نہیں گئی پوچھ کر کہ آنو محمد کہاں پر دفن ہے حسین کو پھر سلام کر کے کرولہ سے واپس مدینہ آگئی اور اس اجڑے ہوئے مدینہ کے اندر زندگی گزار رہی ہیں اپنے بھائی حسین کے گھر کے اندر اپنے بیمار بھتیج امام علی ابن الحسین زین العابدین سید سجاد کی تیمار داری کے اندر اور اس کو پرسہ دیتے ہوئے زندگی کے دن گزار رہی ہیں یہاں پر کہ ایک دن جب عبداللہ ابن جعفر تیار آئے اور سید سجاد سے یہ کہا مولا جب سے شہزادی کربلا سے آئی ہیں واپس اپنے گھر میں نہیں آئیں تو جب اس طریقے سے درخواست کی میری طرف سے درخواست کر دی جئے کہ ایک مرتبہ گھر میں آ جائیں عزاد آران سید شہدار ناظرین اپنا ایک اپنے ہاتھ میں لیا اور جب دروازے پر پہنچی دستق دیا عبداللہ جب دروازے پر آئے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ بال سفید چادر میں لپٹی ہوئی اصالی ہوئے کھڑے ہیں تو ایک مرتبہ دیکھ کر پریشان ہو کر پوچھا بی بی کون رکیا کرولا کی طرف اب آواز دے کر کہا کرولا آپ کرولا آپ کے کرولا کرولا حسین کرولا کے اندر ایسی حالت ہو گئی زینب کی کہ اب اس کے بعد زینب کو گھر والے نہیں پہچانتے لیکن عبداللہ نے سمجھ گئے اور راستہ دیا راستہ دے کر جب اندر داخل ہوئیں وہ ماں کی ممتہ جو کسی موقع پر نہیں مرتبہ چیخ مائے کر کہا وَا محمد ایسی مائیں کربلا کی اندر اپنے نونحالوں کے خون سے کربلا کی سرزمین کو سیج کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو اپنے نونحالوں کے خون سے سیج کر آج بھی ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ بڑھو اس حسینیت کی طرف کہ جو حسینیت ظالم کے لیے ہمیشہ تلوار ہے اور مظلوم کی ہمیشہ کے لیے غم گسار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں ہم حسینی بن سکیں صحیح معنوں میں ہم کربلا کے واقعات کو یاد کر کے اس کا غم بنا سکیں اور حسینیت کے نقش قدم پر چل سکیں ربنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم